جو بات حق ہو وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی خدا نے مجھ کو دیا ہے دل خبیر و بصیر ورڈ ہیلتھ آرگنیزیشن جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے سب دعوے اس کے فیل ہو گئے ہیں پوری دنیا میں ورڈ ہیلتھ نظام ایکسپوز ہو گیا ہے اور ہماری وزارت پنجاب صحت اور ہماری وفاقی وزارت صحت ان کا نظام بھی سارا کا سارا فیل ہے صحت کے حوالے سے موجودہ کرونا نے سب کو ایکسپوز کر دیا ہے آج پانچ موضوع نمبر ایک صحت نمبر دو صفائی طبع نوی قرآن اور کرونا نمبر تین ماسک نمبر چار کرونا کی آڑ میں امداد اور نمبر پانچ وزیر آزم کا احساس پروگرام تو جناب وزیر آدم صاحب کو حکومت وقت کو میسج ہے اس فقیر کا جیسے موجودہ حالات میں کرونا پر اتنی توجہ دی جاری ہے ایسے اگر ماضی میں حکومتیں اور یہ حکومت بھی توجہ دیتی تو ہر سال لاکھوں لوگ امراض سے نہ مرتے اور پچھلے کائی دہائیوں سے کروڑوں لوگ امراض سے نہ مرتے لیکن یہ سارا حکومت کا کام حکومت کی ذمہ داری ہے نمبر دو طبع نوی قرآن اور کرونا طبع نوی میں کرونا کا پریونشن کیور اور کرونا کی احتیاط موجود ہے قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں اور ہم قرآن سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہے مگر ایک طرف غیر مذہب ٹرمپ جو ہے ایوان صدر میں قرآن کی تلاوہ سنتا ہے اپنے اوپر قرآن کا دم کرواتا ہے اور دوسری طرف ہمارا ملک پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام سے بنا تھا مسلمان ملک ہے وہاں جو ہے آج تک کسی طبعی سکالر کو نہیں لیا گیا قرآن سے طبع نوی سے اویرنس نہیں دی گئی کرونا کے حوالے سے یہ ہمارے لئے بڑی شرم کی بات ہے بڑی جرہ دعوے یقین اور ایمان سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا ملک اور وہاں پر جو ہے کسی بھی طبعی سکالر کو کسی بھی مذہبی سکالر کو اس حوالے سے نین لیا گیا کہ قرآن اور طبع نوی سے علاج بتائیں میں یقین اور دعوے اور ایمان اور جرہ سے کہتا ہوں کہ اس میں علاج موجود ہے میرے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیرو بیوتکم باللبانی والشے اپنے گھروں میں لبان شے کی دھونی دیتے رہا کرو پھر میرے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیرو بیوتکم باللبانی والشے والمری والساتر اپنے گھروں میں لبان شے مر اور ساتر کی دھونی دیتے رہا کرو نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا حملہ آور بیماریاں جیسے موجودہ حملہ آور بیماری جو ہے وہ کرونا کی شکل میں ہے تو اس کا طبع نبوی میں علاج موجود ہے لیکن ہم اس سے محروم ہیں یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے مسلمان ہوتے ہوئے صفائی کا ہمیں طبع نبوی سے میسج ملتا ہے کہ صفائی جو ہے انسان کا آدھا ایمان ہے کرونا کا علاج جو ہے کرونا کا پریونشن کیور جو ہے کرونا کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں زیتون کا زیتون کی تعریف اللہ نے فرمای ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے زیتون کھاؤ بھی صحیح پیو بھی صحیح اور لگاؤ بھی صحیح اور میں نے بتایا تھا کہ زیتون دو کترے یوں لگائیے ڈراپس کے ذریعے دو کترے یوں لگائیے اور کوئی آپ کو ماسک پہنے کی ضرورت نہیں ہے بہت جرت یقین اور ایمان سے کہتا ہوں لیکن اویرنس نہیں دی گئی مذہب کی طرف اویرنس نہیں دی گئی دین کی طرف اویرنس نہیں دی گئی ہمارے اسلام کی طرف اویرنس نہیں دی گئی جو بڑے بڑے باشن بولتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم جو ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی سرزمین کے نیچے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میسج نہیں دے سکے اس لیے ہماری بدقسمتی ہے کرونا میں ہم زلیل و رسوہ ہو رہے ہیں اور سب سے اہم بات یہ لوبان جو ہے یہ گھروں میں دھونی بھی دے سکتے ہیں اور لوبان جو ہے اس سے یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے اور سام وچھو بھی مار جاتے ہیں گھر میں اگر آپ دھونی دیں صبح آپ دیکھیں تو بہت سارے سام وچھو کاکروج مرے پڑے ہوں گے اتنی اس کے اندر اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میسج دیا ہے اور اللہ نے طاقت رکھی اس کے اندر سبان اللہ بھائی اس پہ آپ سارے بھی سبان اللہ کہہ دیں طبعہ نبی میں کرونا کا پریونشن کے اور ٹریٹمنٹ موجود ہے پھر جدوار جو ہے جدوار پر میرے لیکچر بھی موجود ہے جدوار جو ہے جدوار آدھا گرام روزانہ کھائیں تو اس سے کرونا سے بچ سکتے ہیں اور کرونا کے علاج میں مفید ہے مارڈن ریسرچ بھی یہ کہتی ہے اور پرانے اتباہ اور حکمہ بھی یہی کہتے ہیں تیسری بات تیسری بات ہے موجودہ حالات میں یہ جو سرجیکل ماسک ہم پہنتے ہیں جگہ جگہ ہم لیتے ہیں ہر میڈیکل سٹور سے شاب پہ یہ پہن کے جو ہے ہم کہتے ہیں جی اپنا ہم کرونا سے بچ جائیں گے بھئی اس سے آپ کرونا سے نہیں بچ سکتے یہ سب جوٹ اور دوکھا ہے یقین ایمان سے میں کہتا ہوں اس سرجیکل ماسک میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کوئی سینٹیفیک نہیں ہے کہ جس سے جو ہے ہم کرونا یا کسی بھی وبا ڈیززز آف اکڈ بائی انویٹر سے بچ سکیں ہم لاور بیماریوں سے بچ سکیں ڈسٹ درجی سے بچ سکیں یہ سب جوٹ ہے یہ تو اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے اس ماسک میں کوئی طاقت نہیں ہے ہاں ماسک ہے جو بڑے بڑے ایمین ایز ایم پی ایز پہنتے ہیں وہ آج کل نو سو ہزار روپے کا بکر ہے جسے این نائنٹی فائیو کہتے ہیں جو اگینسٹ وائرس ہے اگینسٹ ڈیززز آف اکڈ بائی انویٹرز ہے اگینسٹ تاؤن اور تافون کی بیماریوں کے لیے نائنٹی نائن پرسنٹ کام کرتا ہے لیکن ذرا آپ یہ بھی سوچیں اور دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو این نائنٹی فائیو کا ماسک پہن رہے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایمین ایز ایم پی ایز بڑے بڑے لوگ پہن کر بھی کرونا سے نہیں بچ سکے یا اللہ نے آپ کو بچایا ہوا ہے اس میں ماسک کا کوئی کمال نہیں ہے تو میں سے یہ دینا چاہتا ہوں اس ماسک میں کوئی فیدہ نہیں ہے اگر آپ لینا بھی چاہیں تو پھر آپ این نائنٹی فائیو ماسک لیجئے اس میں نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے تاؤن اور تاؤن کی بیماریاں روکنے کے لیے مفید ہے نمبر چار یہ جو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں سال کے بارہ مہین ٹیکس پے کرتے ہیں بجلی کی مد میں ٹیلی فون کی مد میں رینٹ کی مد میں ٹریولنگ کی مد میں تو ہماری حکومت وقت کہا ہے ہماری وزارت خزانہ کہا ہے صبحی وزارت خزانہ پھر وفاقی وزارت خزانہ ہے ہر وقت کہتے ہیں کہ ہمارے خزانے خالی ہیں ہمارے خزانے خالی ہیں تو پھر حکومتیں ہماری کیا کر رہی ہیں صرف مال پالی بناتے ہیں کہ جمع کیا اور پھر جو ہے بس سال چھے میں نے دو سال جتنی بھی حکومت آتی ہے اس کے بعد نئی حکومت آگے پچھلی حکومت کو کہتی ہے کہ وہ سارے جو ہے ابلیس اور خبیز تھے ہم مسجود ملائک آئے ہیں مسجود ملائک آپ پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم مسجود ملائک کی شکل میں جو ہے ہماری حکومت ہے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں باشن دیتے ہیں لیکن یہ سب باتیں ہیں کرونا ابھی شروع نہیں ہوا تھا کہ ہمارے وزیراعظم صاحب نے اور باقی لوگوں نے چندہ مانگنا شروع کر دیا ززلہ پہلا ززلہ ہی ہوتا ہے دوہزار پانچ کا اور ہم امداد مانگنا شروع کر دیتے ہیں ابھی کوئی چھوٹا سا اپنا سیلاب آتا ہے تو ہم بیرون ملک سے امداد مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم ذہنی طور پر بکاری بن گئے ہیں حکومت ابھی یہ کرونا کوئی پورے پاکستان میں نہیں آیا جتنے کرونا کے مریض ہیں اس ٹیم میں یقین سے کہتا ہوں کہ لہور شہر میں بھی اس سے زیادہ کراچی شہر میں بھی اس سے زیادہ روزانہ نزلہ زکام اور خانسی کے مریض ہیں پانچویں بات وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ جو لوگ بیروزگار ہیں ریسرنز کے گارڈز ہیں باقی جتنے بھی بیروزگار ہیں جو جابز کرتے تھے ان کو احساس پرورام کے ذریعے جو ہے یہ امداد ملے گی امداد تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحْرَاجُونَ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی کو امداد ملی ہو اور جو ان کے سیاسی لوگ ہیں جو شوگدہ باز ہیں ایک میرے پاس ایک ایم پی اے صاحب آئے وہ کہنے لگے حکیم صاحب میں نے بڑا کام کر لیا میں نے بڑا کام کر لیا میں نے ڈی سی کے سامنے عزت بنا لی میں نے کمیشنر کے سامنے عزت بنا لی میں نے گورنر کے سامنے عزت بنا لی میں نے ہزار لوگوں میں راشن تقسیم کیا بھائی اللہ جو ہمیں دے رہا ہے یہ تو اللہ ہمیں دے رہا ہے آپ کی کیا حقات ہے آپ تو ابھی ایک ٹیم کا سانس بھی نہیں لے سکتے یہ سب شوگدہ باز لوگ ہیں وزیر آدم صاحب بڑا اہم میسج ہے بڑا یقین جردت اور ایمان اور دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کا احساس پرورام فیل ہے لوگوں تک احساس پرورام کے ذریعے کرونا کی مد میں جو لوگ بے رزگار ہوئے ہیں ان تک امداد نہیں پہنچی